بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل سکیلمینٹر پر خوش آمدید کہتا ہوں ڈینامک سروے کی آخری تاریخ کیا ہے؟ کس تاریخ تک آپ اپنا ڈینامک سروے کروا سکتے ہیں؟ اس حوالے سے ایک تازہ ترین اپ ڈیٹ آئی ہے یقیناً آپ تمام لوگوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ اس حوالے سے پہلے ڈینامک سروے کی پریشانی بہت زیادہ تھی یہ خطرہ بھی اب ختم ہونے جا رہا ہے ان اپ ڈیٹس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ بینظیر کفالت پروگرام کا آخری مرحلہ شروع کر دیا گیا ہے جس میں دس ہزار پانچ سو روپے اور کفالت پروگرام کے ساتھ ساتھ تعلیمی وزیف پروگرام کی قسط ایک ساتھ ہی جاری کی جا رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ تین قسم کی عورتوں کے پیسے تو آج سے بند ہو چکے ہیں اس میں آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں مزید اس حوالے سے تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک یوٹیوب چینل سکیلمینٹر کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ابھی سے یوٹیوب چینل سکیلمینٹر کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو دبا کر آل پر سیلیکٹ کر دیں تاکہ آنے والے وقت میں جو ہی کوئی نئے اپ ڈیٹ آتی ہے یا کوئی نیا پروگرام جاری ہوتا ہے تو اس حوالے سے تمام ترملومات آپ کو بروقت مل سکیں اور ہاں آپ اپنے سوالات بھی کمنٹس میں لازمی بھیجیں انشاءاللہ آپ کو آپ کے سوالوں کا جواب آپ کے مسائل کا حل دینے کی بھرپور کوشش کی جائے گی تو سب سے پہلے اہم ترین اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں کہ بے نظیر کفالت پروگرام کی حالیہ سہمائی قسط کا تیسرا اور آخری مرحلہ باقیدہ طور پر شروع کر دیا گیا ہے آج سے تمام لوگوں کے اکاؤنٹس میں یہ پیمٹس ٹرانسفر کی جائیں گی اور انشاءاللہ کل تک تمام لوگوں کو کفالت پروگرام اور تعلیمی وزیف پروگرام کی یہ قسط جاری کر دی جائے گی یاد رہے کہ اس سے پہلے دو مرحل کی قسطیں جاری کی گئی تھیں اور دو مرحل میں شامل تمام اضلاع کی تمام بینیفیشریز اپنی قسطیں حاصل کر چکی ہیں تو اب تیسرے اور آخری مرحلہ کے تیت صرف انہی لوگوں کو پیمٹس ملیں گی جو پہلے حاصل نہیں کر سکے مطلب جو لوگ تیسرے مرحلہ میں شامل ہیں اسی طرح آپ کو بتاتے چلیں کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی پیمٹس چیک کرنے کے حوالے سے بڑی خوشخبری اس سے پہلے والی ویڈیو میں بھی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی ایک تو 81 قطر ویب پورٹل پر پورا سسٹم لائے جارہا ہے جس کے تحت آپ گھر بیٹھے اپنی پیمٹس بہ آسانی چیک کر پائیں گے بغیر کسی جھنجٹ کے اور 15 تاریخ سے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی پیمٹس کے لیے ایٹی ایمز کو بھی بحال کیا جارہا ہے پھر آپ انشاءاللہ ایٹی ایمز سے بھی اپنی یہ پیمٹس چیک کر پائیں گے اگر آپ ایٹی ایمز سے پیسے چیک کرنے کا تریقہ کار یا ایٹی ایمز سے پیسے نکالنے کا تریقہ کار جاننا چاہتے ہیں تو ابھی سے کمنٹ سیکشن میں ایٹی ایم لازمی لکھیں تاکہ اگلی ویڈیوز میں ہم آپ کو مکمل طریقہ کار بتا سکیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ کافی سارے لوگ ڈائنامک سروے کے حوالے سے بار بار یہ سوال کر رہے ہیں کہ بھئی ڈائنامک سروے کی آخری تاریخ کیا ہے تو دیکھیں ڈائنامک سروے کے حوالے سے پہلے تو آپ یہ سن رہے تھے کہ 30 جون تک ڈائنامک سروے چال رہا ہے اس کے بعد ڈائنامک سروے بند ہو جائے گا اور تمام لوگ جو پہلے اپنا ڈائنامک سروے نہیں کروا سا کہ انہیں نائل کر دیا جائے گا تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا 30 جون گزر چکا ہے اور پھر 5 جولائی تک ڈائنامک سروے کروانے کا کہا گیا تھا اور اب ایک گوڈ نیوز اس حوالے سے یہ آئی ہے کہ ایسی تمام بینیفیشریز جو پچھلے تقریباً تین سالوں سے یا چار سالوں سے پیسے لیتی آ رہی ہیں وہ اب ڈائنامک سروے لازمی کروائیں گی لیکن آپ ڈائنامک سروے کی ان کے لیے آخری تاریخ 31 اگست تک بڑھا دی گئی ہے تو یہ ابھی باوثوق ذرائع سے خبر موصول ہوئی ہے مزید تصدیق ہوتے ہی ہم آپ کو کنفرم کریں گے لیکن ہمارا مشورہ یہی ہے کہ آپ آخری تاریخ کو مد نظر رکھتے ہوئے غفلت کا شکار رہیں گے اس سے بہتر ہے کہ آپ جلد از جلد اپنا ڈائنامک سروے کروالیں لیکن یہ خصوصاً ان لوگوں کے لیے ہے جو پچھلے تقریباً دو تین چار سالوں سے پیسے لیتے آ رہے ہیں یا پھر یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جنہیں کاسی قطر ویب پورٹل پر بتایا جا رہا ہے کہ آپ اپنے قریبی دفتر جا کر اپنا ڈائنامک سروے کروائیں تو ایسے تمام لوگوں نے اب ڈائنامک سروے لازمی کروانا ہوگا اسی طرح آپ کو بتاتے چلیں کہ تین قسم کی عورتوں کے پیسے آج سے مکمل طور پر بند کر دیے گئے ہیں جس میں سب سے پہلے نمبر پر تو آتی ہیں وہ خواتین جنہوں نے اپنا ڈائنامک سروے کروایا اور ڈائنامک سروے کروانی کی وجہ سے ان کا پی ایم ٹی سکور بڑھ چکا ہے وہ بھی مکمل طور پر دو سال کے لیے ناہل کر دی گئی ہیں دوہزار چھبیس کے بعد ان کا دوبارہ سروے ہوگا اور اس سروے میں دیکھا جائے گا کہ وہ اہل ہوتی ہیں یا ناہل اس کے بعد ہی ان کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے اس سے پہلے کسی قسم کا کوئی جگار بھی نہیں لگ سکے گا دوسرے نمبر پر ایسی خواتین جنہوں نے اپنا ڈائنامک سروے تو کروایا لیکن اپنی غلط ملومات کا اندراج کروایا تو ایسی تمام خواتین کو بھی ابھی تاکہ اس پروگرام کا حصہ نہیں بنایا جا رہا کیونکہ ان کا ڈائنامک سروے قابل قبول ہی نہیں ہوا اسی طرح تیسرے نمبر پر ایسی خواتین آتی ہیں جو اب دے گئی مکررہ تاریخ سے پہلے پہلے اپنا ڈائنامک سروے نہیں کرواتی تو ایسی تمام خواتین کو بھی اب اس پروگرام سے نکالا جا رہا ہے یاد رہے کہ جن خواتین کا آپ ذکر کیا گیا ہے ان کو ناہل ہوتے ہی یہ 81 قطر سے میسج بھی مل جائے گا اور فوراں ان کے پیسے بند کر دیے جائیں گے اور اس سے پہلے کافی سری خواتین کو 81 قطر سے یہ میسجز مل چکے ہیں کہ آپ کو اس پروگرام سے ناہل کر دیا گیا ہے اب آپ کے پیسے نہیں آئیں گے تو اس کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ناہل ہو جاتی ہیں پھر آپ کو دوبارہ اہل ہونے تک کسی قسم کی کوئی امداد نہیں ملی رویور جی تھی آج کی تازہ ترین اپ ڈیٹس مزید نئی اپ ڈیٹس کے لیے یوٹیوب چینل سکیل مینٹر کو سبسکرائب کر لیجئے اپنا بہت سا خیار رکھیں ہمیں دیجئے اجازت اللہ نگے بان